بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹس سال اول غزل نمبر سات اس کے باقی چار اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر چار ملحظہ کیجئے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا گویا اس کے دو معنی ہیں بظاہر اور دوسرا معنی ہے ہم کلام اسی سے لفظ بنتا ہے گویا سے گویای قوت گویای یعنی بولنے کی طاقت گفتگو یا کلام کرنے کی طاقت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے محبوب جب میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اس وقت تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو یا تم گویا میرے پاس ہوتے ہو اس شیر میں جن نکات کو تشریح کے لیے ہم سامنے رکھیں گے پہلا نکتہ ہے سہل ممتنہ نمبر دو لفظ گویا کے معنی جب لفظ گویا کے معنی سمجھ آ جائیں گے تو ہمیں اس شیر کا مفہوم اور اس کی تشریح بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تیسری چیز کہ اس شیر کو ہم عشق حقیقی کے پہلو سے بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں اور چوتھی چیز اس شیر کے ہم عشق مجازی کے حوالے سے بھی تشریح کر سکتے ہیں تو پہلا نکتہ سہل ممتنہ سہل ممتنہ کا معنی چھوٹی بہر میں بڑی بات کہہ جانا یعنی کم الفاظ میں بڑی بات کہہ جانا یا ایسی بات کہنا جو بظاہر سادہ ہو مگر اس کے مفاہیم بہت وسیع ہوں یعنی اس کے اندر مفہوم کا یا معانی کا سمندر ہو دوسری چیز لفظ گویا کے معانی جیسا کہ ہم مفہوم میں پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ گویا کے دو معانی ہیں ایک معانی بظاہر اور دوسرا معانی ہم کلام تو اگر ہم بظاہر کے معنی میں اس شیر کا مفہوم سمجھیں تو اس کا مفہوم اس کے تشریح کچھ یوں ہوگی کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے پاس موجود ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا جب میں اکیلا ہوتا ہوں جب میں تنہا ہوتا ہوں میرے اردگرد کوئی شخص نہیں ہوتا تو میں تمہیں اپنے پاس محسوس کرتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے پاس ہو لیکن اگر ہم اس کا معانی گویا کا معانی بولنے والا ہم کلام یا گفتگو کرنے والا لیں تو اس کا اس شیر کا معانی کچھ یوں ہوگا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یعنی جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا تو تم میرے پاس رہ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہو ہم کلام ہوتے ہو میں آپ کی اس خاموشی کے اندر میں آپ کی یادنوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں وہاں ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان اکیلا ہو اس کے اردگرد کوئی شور نہ ہو اور وہ کسی کو سوچ رہا ہو کسی کے بارے میں سوچ رہا ہو اور سوچ سوچ میں ہی خیالات میں ہی اس سے گفتگو کر رہا ہو تو کوئی ظاہر سے بات ہے کہ پہلے بھی کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو یوں اپنے محبوب سے یا جس کو بھی وہ خیال میں سوچ رہا ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی اس کی گفتگو میں خلل نہیں ڈالے گا اب اس شیر کو ہم عشق حقیقی میں بھی لے سکتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی عشق حقیقی میں ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تعالی خلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں جلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اگر ہم اس شیر کا مفہوم یا اس کی تشریح عشق حقیقی کے حوالے سے کریں تو اس کی سیدھی سیدھی سادہ سی تشریح یہ بنے گی کہ اللہ جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس وقت بھی تو میرے ساتھ موجود ہوتا ہے میں تنہائی میں ہوں یا میں محفل میں ہوں تیرا ساتھ تیری معیت مجھے ہر وقت نصیب ہے جیسا کہ امیر احمد منائی کا شیر ہے تُو ہے خلوت میں تُو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیا تُو ہے اے اللہ خلوت میں بھی تُو ہمارے ساتھ ہے جلوت میں بھی تُو ہمارے ساتھ ہے کہیں تُو چھپا ہوا ہے کہیں تُو ظاہر ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو دوسرا وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے اور جب دو انسان گفتگو کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں پر خدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہر وقت ہر لحظہ مومن کے ساتھ ہیں اور اگر ہم عشق مجازی کے حوالے سے اس کا مفہوم سمجھیں تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی اور نہیں ہوتا تو میں تمہاری یادوں کے ساتھ تمہارے تصور کے ساتھ خیالات میں ہی تم سے گفتگو کر لیتا ہوں انور شعور کا شیر ملاحظہ کیجئے اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں اسی طرح حیدر علی آتش کا شیر ہے کہ تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں رہی ہے ایک تصویر خیالی رو برو برسوں کہ میرے محبوب کی تصویر خیالی ایک خیالی تصویر میرے سامنے رہی اور میں نے برسوں تک اسی خیالی تصویر سے ہی گفتگو کر کے اپنے تنہائی کے اوقات میں اپنی مصروفیت کا سامان پیدا کیا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شیر کا مفہوم یوں بنے گا کہ جب میرے پاس کوئی اور نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کی ذات تو میرے پاس میرے ساتھ موجود ہوتی ہے اسی طرح جب کوئی اور میرے پاس نہیں ہوتا تو میں اپنے محبوب کی یادوں سے گفتگو کر لیتا ہوں یادوں میں ہی اس کو میں اپنے تصور میں لے آتا ہوں اور اس سے بات کر لیتا ہوں شیر نمبر پانچ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا حال دل دل کا حال دل کی کیفیت اور جدا کا معنی ہے الگ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں اپنے دل کا حال کیس طرح اپنے محبوب کو لکھ بھیجوں میرا ہاتھ میرے دل سے الگ ہی نہیں ہوتا عزیز طلبہ تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ جو ہم یہاں بیان کریں گے وہ خط لکھنے کی روایت ہے اور درد اور ہاتھ کا تعلق کیا ہے عزیز طلبہ معاملات عشق میں محبوب تک اپنے حال دل کو پہنچانا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی نامہ بر پر بھی اعتماد نہیں ہوتا خود سے بھی محبوب تک جانا مشکل ہوتا ہے خط ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں رازداری کے ساتھ محبوب تک اپنی کیفیت اور اپنے جذبات اور احساسات کو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن اس شیر میں مومن نے اپنی اس انتہائی بیچارگی کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنا حال دل لکھنا چاہتا ہوں اس کی محبت میں اس کے عشق میں اس کی جدائی میں جو مجھ پر بیٹ رہی ہے میں جس طرح اس سے دور رہ کر غم زدہ ہوں یہ کیفیات خط کے ذریعے لکھ کر بھیجنا چاہتا ہوں مگر اس کی محبت اس کا عشق میرے دل میں ایک مستقل درد کی حیثیت سے بیٹھ گیا ہے جیسا کہ نظام رامپوری کا شیر ہے مضمون سوجتے ہیں ہزاروں نئے نئے قاسد یہ خط نہیں میرے غم کی کتاب ہے یعنی مجھ پر ترہ ترہ کے غم میرے محبوب کی وجہ سے آ رہے ہیں میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے محبوب کو آگاہ کروں لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جسم کے جس حصے میں درد ہو فطری طور پر انسان کا ہاتھ درد کی جگہ پر جاتا ہے اس جگہ کو سہلاتا ہے دباتا ہے شاید اس سے انسان کو کسی قدر راحت اور آرام محسوس ہوتا ہے مومن کہتے ہیں کہ اے دوست میں تجھے خط لکھ کر اپنی حالت کیسے بتاؤں تمہاری بے وفائی نے میرے دل میں ایک مستقل درد کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے کہ میرا ہاتھ میرے دل سے الگ ہوتا ہی نہیں یعنی یہ درد کی کیفیت ایک مسلسل کیفیت ہے کہ اس درد میں کچھ وقفہ نہیں آتا اس میں افاقہ بھی نہیں ہوتا مستقل طور پر تمہاری محبت درد دل بن کر رہ گئی ہے اور میرا ہاتھ میرے دل سے الگ نہیں ہوتا ہاتھ کو دل سے الگ کرتا ہوں تو درد میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اس لیے ہاتھ دل پر ہی دھرا رہتا ہے اور خط کے لیے ہاتھ کا ازاد ہونا ضروری ہے مگر میری بیچارگی دیکھو کہ میں تمہیں اپنا حال دل خط لکھ کر بھی بیان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ نہ میرے دل میں درد کی کیفیت کم ہوتی ہے نہ میں خط لکھ سکتا ہوں کاش اے کاش درد کی یہ کیفیت کچھ کم ہو اور میرا ہاتھ دل سے اٹھ جائے اور میرا ہاتھ فاری ہو تو میں خط لکھ کر اپنا حال دل بتاؤں کہ تم سے جدا ہو کر میرے دل پر کیا بیٹ رہی ہے اور عزیز طلبہ ایک شاہر نے تو یہاں تک کہہ دیا مردہ غالب کا شعر ہے کہ درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی خامہ ہو چکا اپنا یعنی شاہر کہتے ہیں کہ اب بات جو ہے وہ صرف دل تک نہیں رہی میری انگلیاں زخمی ہو چکی ہیں اور میرا خامہ یعنی جو میرا قلم ہے وہ لہو لہو ہو چکا ہے اب چاہیے کہ میں خود ہی چلا جاؤں اور محبوب کے سامنے اپنا دل رکھ دوں تاکہ وہ اس دل میں ہونے والے درد کو اپنی آنکھوں سے اس کا معاینہ کر سکے اور مشاہدہ کر سکے شیر نمبر چھے چارہ دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سبا نہیں ہوتا چارہ دل دل کا علاج سوائے سبر سبر کے علاوہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرے دل کا علاج سبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن محبوب تمہارے بغیر سبر بھی تو نہیں آتا تشریف طلب نکات پہلا نکتہ ہے کہ دل کا علاج سبر ہے اور دوسرا نکتہ عشق کی شدت جبکہ تیسرا نکتہ محبوب کے بغیر سبر نہیں عزیز طلبہ اس شیر کو ہم ایک ریاضی کے فارمولے کے ذریعے سمجھیں گے آپ میچ میں پڑھتے ہیں A is equal to B B is equal to C and A is equal to C اب اس میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چارہ دل سبر ہے سبر عزیز طلبہ محبوب کے لیتے ہیں نہیں ہے چین ہے سبر ہے قرار ہے آج تو اس شیر میں بھی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میرے دل کا چین میرے دل کا سبر اور میرے دل کا قرار تیرے آنے سے ہی وابستہ ہے تو خلاصہ ایک کلام یہ ہوگا کہ شاعر کہتے ہیں کہ دل کا علاج سبر ہے کہ اب مجھے سبر کر لینا چاہیے لیکن سبر محبوب کے علاوہ نہیں ہوگا لہذا دل کا علاج ایک ہی ہے کہ میرا محبوب مجھے میسر ہو شیر نمبر سات کیوں سنیں عرض مصطرب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا عرض مصطرب بے چین شخص کی گزارش سنم بت یا محبوب مفہوم اس شیر کا یہ ہوگا کہ اے مومن میرا محبوب میرے بے قرار دل کی درخواست کیوں سنے گا وہ تو سنم ہے اور سنم خدا تو نہیں ہوتا تشریح طلب نکات مقتع سنم اور محبوب میں مماثلت اور محبوب کی بے احتنائی عزیز طلبہ پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مقتع عموما پیپر میں نہیں پوچھا جاتا کیونکہ اس میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اور پیپر میں تشریح کے لیے جو غزل دی جائے گی یا جس غزل کی اشار دیے جائیں گے ایک نمبر شاعر کا نام لکھنے کا بھی ہوگا تو چونکہ مقتع میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے اس لیے عموما عموما مقتع پیپر میں نہیں آتا لیکن پھر بھی ہم اس کی تشریح کریں گے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص پایا جائے اسے مقتع کہتے ہیں تو اس شعر میں بھی چونکہ شاعر کا تخلص مومن موجود ہے لہٰذا اس شعر کو ہم مقتع کہیں گے دوسری بات سنم اور محبوب میں مماثلت عزیز طلبہ سنم بت کو کہتے ہیں ہم بت کے سامنے جتنی بھی اس کے تعریف کر لیں اس کے سامنے گڑ گڑا لیں جتنے چڑھاوے چڑھا لیں جتنی اس کے خوش آمد کر لیں بت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بت کسی کی کسی بات کبھی جواب نہیں دیتا تو ہم پچھلے اشعار میں پڑ چکے ہیں کہ محبوب کی بھی یہی خاصیت ہے کہ محب اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کبھی اس کی تعریف کرتا ہے اس کی خوش آمد کرتا ہے کبھی اس کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار کرتا ہے لیکن محبوب پر اس تعریف اور اس دکھ درد کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا تو سنم اور محبوب میں یہی چیز مماثل ہے یہی چیز مشترک ہے کہ نہ تو سنم اپنی کسی تعریف کے جواب میں کچھ بولتا ہے اور نہ ہی محبوب پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے جیسا کہ خوشہ حیدر الیاتش کا شعر ہے براہمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بوتوں کو نگویا کیا کہ براہمن جو ہندو ہیں ان کو بوتوں سے بات کرنے کی حسرت ہی رہ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بوتوں کو قوت گویائی دی ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ بات بھی نہیں کرتے تو میرا محبوب بھی سنم ہے جیسے آپ نے اکثر گانوں میں سنا ہوگا کہ محبوب کے لیے سنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے سنم اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بوت ہے وہ بھی گنگا اور بہرہ ہو جاتا ہے اس پر ہماری تکالیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور انسان یا محب جو مرضی کر لے محبوب پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی اپنے محبوب کو اپنے محب کو التفات کی نظر سے نہیں دیکھتا اسی غزل کا مطلع ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا میں جتنا تڑپ لوں میں جتنی اس کے خوش آمد کر لوں میرے محبوب پر اس کا ذرا اثر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ میرا رنج میری راحت میں تبدیل نہیں ہوتا تو خلاصہ کلام اس تشریح کا یہ ہوگا کہ محبوب چونکہ سنم ہے بت ہے اور بت کی کوئی زبان نہیں ہوتی اس کے کوئی کان نہیں ہوتے لہذا اے مومن اس کے سامنے تڑپنے کی ضرورت نہیں وہ تجھے بالکل بھی جواب نہیں دے گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مومن خواہ مومن کی پہلی غزل اس کے باقی چار اشار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مومن خواہ مومن کی دوسری غزل کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ